پاکستان سٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہلے سے ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر ہم لڑلے کو پاکستان سے کھیلے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ عمران خان کو آن انفاناً مختلف اداروں سے چھوٹ ملتی ہے مخلوط حکومت نے شبانہ روز محنت کر کے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا آئین کے تحت عام انتخابات وقت پر ہونا لازم ہے سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے اخلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ چاری کر دیا حکومتی اتحاد کا پنجاب خیبر پختون خواہ انتخابات ملتوی کیس میں فریق بننے کا فیصلہ جانگیر ترین گروپ ملک کی سیاست میں دوبارہ متحرک ترین گروپ کی تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے نئی پارٹی بنانے کی تجویز تحریک انصاف کے مزید سابق ارکان اسیمبلی اور رہنماؤں سے رابطوں کا فیصلہ خرچات حقیقی طور پر سامنے آگئے مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں MQM رہنماؤں فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے ڈیٹا تک ہمیں رسائی دی جائے غیر جانبدار نجی شعبے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے ناظرین ہیڈلائن ساپنے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration ے پاپو پان مزے اڑاو سبحاوشیان میکرس کھاؤ یہاں کے پان جو ہوں میں بہتے ہیں جان میکرس کھاؤ چکوےٹ سٹوپری مہنگو ہو یا ساتو میٹھا پٹے آلا ے پتی ہو یا را جیسا پان یہاں کا نرالا ے پتی ہو یا را جیسا پان یہاں کا نرالا ی آد رکھو بزرٹ نا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ نے تمام شرائط مکمل کر دی ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ دوست ممالک سے کمیٹمنٹ کو پورا کیا جائے وہ بھی ہم کر رہے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ایک لادلہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے اور قانون اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کسی نے نوٹس نہیں لیا یہ وہ حالات ہیں جس نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا یہ وہی لادلہ ہے جس نے اسی پارلیمنٹ پر دھاوا بولا تھا قومی اسیملی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت منقد ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انیس سو تہتر کے آئین کو بنے پچاس سال ہو گئے یہ آئین اس وقت کے وزیراعظم ظل فکار علی بھٹو اور پوری سیاسی قیادت نے تشکیل دیا تھا اور ان سب نے اپنے اختلافات بھولا کر یہ آئین بنایا آئین نے اداروں کے درمیان پاور کی تقسیم کی اس نے ریڈ لائن لگا دی کہ اس لائن کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا مگر تاریخ کے واقعات ہم سب کے سامنے ہیں آج آئین کا سنگین مزاق اڑایا جا رہا ہے آئین میں موجودہ مقننہ اور عدیہ کے اختیارات کی دھجیاں بھی کھیری جا رہی ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایڈ لائڈلہ کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا اور اسے آنان پانان مختلف اداروں سے چھوٹ ملتی ہے بہت ہو گیا قانون اپنا راستہ ضرور لے گا ہم لائڈلے کو پاکستان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ اس ایوان میں مسلمان بیٹھے ہیں اقلیتی ممران بھی بیٹھے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی آئین میں درج ہے ملکہ مذہب اسلامی اور سیاست جمہوری ہے جو آئین میں درج ہے مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے یہ ہمارے زامہ کی جد و جہد تھی جنہیں تاریخ یاد رکھے گی انہوں نے کہا کہ ایک لائڈلے نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اس لائڈلے نے اسی پارلیمنٹ پر دھاوہ بول دیا تھا اس لائڈلے اور اس کے حواریوں نے سپریم کورٹ کے دروازے پر گندے کپڑے لچکائے تھے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کے چار سالہ دور میں قرضاجات میں ستر فیصد اضافہ ہوا عمران خان کے دور میں ایک نئی ایٹ تک نہیں لگائی گئی مخلوط حکومت نے شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفورٹ سے بچایا آئیم ایف کے ساتھ مکمل آن بورڈ ہیں ماضی کی وعدہ خلافیوں کی بدولت آئیم ایف قدم قدم پر گارنٹی مانگ رہا ہے وزیر خزانہ نے آئیم ایف سے مذاکرات میں بڑی محنت کی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ نے تمام شرائط مکمل کر دی ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ دوست ممالک سے کمیٹمنٹ کو پورا کیا جائے وہ بھی ہم کر رہے ہیں حکومت نے وعدہ خلاف ہی نہیں کی اس امران نیازی نے محایدہ کیا اور آئیم ایف کے محایدے کی خلاف ورزی کی وزیر آزم نے کہا کہ بہت ہو گیا قانون اپنا راستہ ضرور لے گا ہم لادلے کو پاکستان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے ایک لادلہ کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا چاہے کتنے بھی اس کے حاضر ہونے کے نوٹس ملتے ہیں اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں جناب سپیکر ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں وہ عدلیہ کا موزاک اڑاتا ہے سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر ستائیس مارچ کو سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا ہے تفصیلات کیلئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر ستائیس مارچ کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جبکہ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیرے سماعت انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت میں فریق بننے کا فیصلہ کر دیا مسلم لیگ نون پیپس پارٹی اور جے یو آئی فریق بننے کی درخواست دائے کریں گے حکومتی اتحاد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف عدالت میں پیش کریں گی سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی انتخابات کی تاریخ منسوخ کی درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن صدر کی تاریخ منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آرٹیکل دو سو چون کے پیچھے پناہ لی پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ سے مطالق تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی جس میں نئے اٹارنی جرنل منصور عثمان ایوان اور سینیٹر فاروق نائک عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے سماعت کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کاروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے پہلے اٹارنی جرنل کو سنیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ سادہ سا سوال ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کیا الیکشن کمیشن کے پاس ایسا اختیار تھا سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی چیف جسٹس نے ریمانس دیئے کہ ملک میں اس وقت تشدد اور ادم برداشت ہے موشی حالات دیکھیں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں آپس میں دست و گریبہ ہونے کے بجائے ان لوگوں کا سوچیں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو یہ بہران مزید بڑھے گا انتخابات کا ایماندار منصفانہ اور قانون کے مطابق انعقاد جمہوریت کے لیے ضروری ہے عام انتخابات کے انعقاد میں خامی کمی یا ناکامی مفاد عامہ اور ووٹنگ کا بنیادی حق متاثر کرتی ہے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام میں آرٹیکل دو سو چوون کسی عمل کا مقررہ وقت گزرنے کے بعد اس کو غیر محصر ہونے سے تحفظ دیتا ہے آرٹیکل دو سو چوون مقررہ وقت پر ہونے والے عمل میں ارتبہ کا تحفظ نہیں دیتا درخواست گزار کے مطابق آج اکتوبر تک انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی آئینی پشت پناہ ہی نہیں عدالتی حکم کے مطابق سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن درخواست میں اٹھائے گئے قانونی سوالات پر جواب دے جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لائے عمل کے لیے سر جوڑ دیئے اور جہانگیر ترین کی سربراہی میں گروپ کا مشاورتی اجلاس ہوا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تحریک انصاف کے منحریف راہنما جہانگیر ترین کا گروپ ملکی سیاست میں دوبارہ متحریک ہو گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لائے عمل کے لیے سر جوڑ دیئے اور جہنگیر ترین کی سربراہی میں گروپ کا مشاورتی اجلاس ہوا ترین گروپ نے ملکی سیاست میں دوبارہ فال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گروپ کے کچھ ارکان نے تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے سیاسی شناف بنانے کی تجویز دی اجلاس میں تحریک انصاف کے مزید سابق ارکان اسیمڈی اور راہنماؤں سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا قومی اسیمڈی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیراعظم کے اماموں نے خصوصی اون چودری نومان ننگڑیال اسحاق خاکوانی اجمل چیمہ سمیت ترین گروپ کے سابق ارکان پنجاب اسیمڈی بھی شریک ہوئے جہنگیر ترین گروپ نے تحریک انصاف کے مزید سابق ارکان اسیمڈی اور راہنماؤں سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی ترین گروپ کے ارکان قومی اسیمڈی نے بھی اجلاس میں شرکت کی جبکہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے نئے چہرے بھی اجلاس میں شریک ہوئے جہنگیر ترین نے گروپ کے احساس میں افتار ڈینر دیا اور اجلاس میں ملکی سیاست میں دوبارہ فال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ملکی سیاست میں ترین گروہ بھرپور کردار ادا کرے گا اور ملکی سیاست پر نظر رکھتے ہوئے مزید اجلاس بھی کیے جائیں گے اجلاس میں شرکہ کی رائے تھی کہ عمران خان کی پالیسیوں نے پارٹی کو تباہی سے دوچار کر دیا پارٹی کی بڑی تعداد میں رہنما عمران خان کی سیاست سے الہد کی اختیار کرنا چاہتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ کم دکھایا جا رہا ہے اب تک پانچ سو کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں سندھ کی شہری عبادی کو کم اور گاؤں کی عبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے مردم شماری کا عمل مسترد کر دیا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ کم دکھایا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شہر سے لوگ کراچی آئیں اور عبادی کم ظاہر کی جائے ہم مردم شماری کے عمل کو مسترد کرتے ہیں ہمارے خدشات حقیقت کے طور پر سامنے آگئے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ نے مردم شماری پر تحقیزات کا اظہار کیا مردم شماری کے ڈیٹا تک ہمیں رسائی دی جائے ان کا کہنا ہے کہ حکومت سن کی زیرنگرانی سرکاری ملازمین سے کرائی گئی مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں شمار کنندگان ایک گھر جاتے ہیں چار چھوڑ دیتے ہیں ٹیب میں ڈیٹا ڈالا جاتا ہے یا نہیں معلوم نہیں اپنے شمار کنندگان کے ذریعے سے مردم شماری میں دھاندی کی جا رہی ہے پاروخ ستار کا کہنا ہے کہ غیر جانبداری نجی شعبے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے موجودہ مردم شماری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں ہم نے جن خدشات کا ذکر کیا تھا وہ اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں ایمکی ایم کے رہنما نے کہا کہ اب تک چھالیس فیصد کراچی کی عبادی کو گنا جا چکا ہے اب تک پانچ سو کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں سن کی شہری عبادی کو کم اور گاؤں کی عبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے پاروخ ستار نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اے پی سی کا ڈراما کر کے قوم پرستوں کو بے وقوف بنا رہی ہے شماریات کے ادارے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈیش بورٹ کا ڈیٹا دیا جائے اور انہیں کہا کہ ہمارے اطلاعات کے مطابق صوبائی حکومت کو ڈیٹا پراہم کر دیا گیا ہے ہر شخص کو موبائل کے ذریعے اس کے ڈیٹا تک رسائی دی جائے مردم شماری درست نہیں تو انتخابات اور ہلکہ بندیاں بھی درست نہیں ہوں گی ایمکی ایم کے رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا وفاقی حکومت میں رہنے کا کیا جواز باقی رہ گیا نازم آباد کی ایک یو سی کی آبادی 72 ہزار اور ووٹر 76 ہزار ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے موجودہ مردم شماری میں بھی ہماری 66 فیصد آبادی کو لاپتہ کیا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے پوری دنیا کراچی میں آئے اور کراچی کی آبادی پھر بھی سب سے کم یہ ناقابل فہم ہے غیر حقیقت پسندانہ نتائج ہیں جو اب تک آئے ہیں ہم انہیں مسترد کرتے ہیں اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سندھ کے چھتر چھایا میں ان کی زیر نگرانی ان کے ملازمین سرکاری ملازمین کے ذریعے سے کرائی جانے والی مردم شماری اور اس کے عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف